ہیلو گائز ویلکم دن یونز اپ ڈیٹ پلیش انہیں سسکرائب کر لینا گائز جلی نا جلی جلی بہت لوگوں کی جلی جی ہاں بہت لوگوں کو اتنی مرچی لگی ہے نا کیا ہی کہیں دیکھیں شہناز کے پوسٹرز آئے اور جگہ جگہ بس شہناز کی ہی بات ہو رہی ہے جو تھینکیو فور کمینگ کے پوسٹر آئے ان میں شہناز کو اتنی ہی امپورٹنس دی جارہی ہے جتنی بھومی پانڈکر کو باقی آرٹسٹ جو ہیں جو باقی ایکٹرس ہیں ان کو بھی امپورٹنس دی جارہی ہے لیکن یہاں شہناز کو سیکنڈ لیڈ رول میں بتایا جا رہا ہے تو بھئی سب کے ہوش اڑ گئے ہیں ایکچولی سلمان خان کے ساتھ جو شہناز نے ڈیبیو کیا تھا اسے دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگ خوش ہو رہے تھے شہناز کو ٹرول کرنے کا موقع ملیا تھا کہ وہ پانچ دس منٹ کا رول ہے دو تین منٹ کا کہہ رہے تھے دو چار ڈائلوگ بولے ہیں اور کیا ہی کیا ہے بیک گراؤنڈ ڈانسرز کی طرح پیچھے گانوں میں ناچ لیے ہیں تو یہ سب بولا گیا تھا کافی بولا گیا تھا لیکن اب جب سے اس والی مووی کی اوفیشلی انناؤنسمنٹ ہوئی ہے پوسٹرز آئے ہیں تو کیا ہی کہیں اور ویسے بھی اس فلم کی سکریننگ کے لیے شہناز ٹورنٹ ہو جا رہی ہیں اب اور بھی سونے پہ سواہگا ہو گیا تو ایسے میں لوگوں کو اتنی مرچی لگی ہے اتنی مرچی لگی ہے اور بھئی کیا ہی کہیں دیکھے بھی رہی ہے جو لوگ ایسے ہیں کہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے کوئے سے بہار نکلے ہیں کوئے کے مینڈک جو ہیں وہ کوئے سے بہار نکلے ہیں اور اب انہیں دنیا میں دکھ رہا ہے کہ اب بھئی تم تو کہیں ہو ہی نہیں جیسے ہی شہناز کے پوسٹر آئے اگلے ہی دن ایک پبلک وینر جو ہیں وہ پیپ ہوئے جو سالوں سے پیپ نہیں ہو رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے چلو لے دے کے پیپ ہوئے ہوں گے بچارے کیونکہ کوئی نیا گانہ آ رہا ہے ان کا اپنا لکھا ہوا گانہ کیا ہے ٹورچر ہے فینس پر جو وہ ہمیشہ دیتے ہیں اپنوں کو کہ اتنے ویوز کر دینا اتنے کمنٹ کر دینا یہ کر دینا جاؤ میرے فینس آرمی لگ جاؤ یہ کر دو وہ کر دو تو بھئی ان پبلک وینر کا بھرا حال ہو گیا جسٹ اگلے ہی دن شام کو پوسٹر سائیں اگلے ہی دن اور بھئی ایک ان کی میڑا میں آپ جانتے ہوں گے ٹاپ کی سٹار جو اتنی ٹاپ کی ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتی ہیں ان کے آگے کوئی کچھ ہے ہی نہیں سب ایکٹرس ان کے آگے پانی بھرتی ہیں خاص کر پنجاب میں تو ہے ہی نہیں کوئی ان کے آگے جبکہ دیکھیں تو نہ سنگیں کا پتہ ہے نہ ایکٹنگ کا پتہ ہے نہ موڈلنگ کا پتہ ہے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے تو ان کا سب جانتے ہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ سامنے سے تو خوش نہیں کہیں گے سامنے سے ہمت بھی نہیں ہے جو ایک آدھ بار کوشش بھی ہوئی ہے تو پتہ ہے کتنی اتنی زیادہ ٹرولنگ ہوئی ہے اتنی زیادہ بیجتی ہوئی ہے ایک تو پیسے خرچ کیے اوپر سے بیجتی بھی ہو گئی تو اب کیا کرتے ہیں لوگ پیچھے سے کرتے ہیں اور ان کی ٹرک سب جانتے ہیں کہ فینس کو بھڑکانا یہ کرانا وہ کرانا پہلے سے ہی تو اب کی بار کیا کر رہے ہیں نئے نئے سڑناس پیزز بنے ہیں جو خاص کر یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ شہناز تب سے تب سے راغو کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گئی ہے ڈیٹ کر رہی ہے سدھارت کے جانے کے تراند بعد ایسے کرنے لگی تھی یہ وہ تو یہ بکھیڑا اب جسٹ دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے وہ تو جو ہیٹرز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اسپیسیفک پیجز ہیں ان کا سب کو پتا ہے لیکن یہ جو نئے نئے پیج بن کر سڑناس کے نام پر اور پہلے سڑناس کے ٹویٹ کریں گے پکس وغیرہ اور پھر شہناز کی ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے تو یہ نیا پیٹرن آیا ہے اور ایک یہ مدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سڑناس فینس بہت ہرٹ ہیں لیکن دیکھیں سب ہی لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ ان پیجز کو چیک کر سکیں کھول کے دیکھیں گے کب بنے اگر ان کو چیک کیا جائے گا تو ان کے دو چار فالوورز بھی نہیں ہیں وہ بھی ان کے اپنی آئی ڈیز ہوں گی ایک دوسرے کو فالو کر کر کے کر لیا ہیں دو چار فالوور اور وہ جسٹ ابھی بنی ہیں دو ہزار تیس میں آپ دیکھ لیں گے جون جولائی اگست کیونکہ ایسا تو ہے نہیں بھئی انڈسٹری میں پتا تو ہوتا ہے اتنی تو خبر رکھتے ہیں سب ایک دوسرے کی کی کس کا کیا آنے والا تو وہ پیجز ابھی تیار کیے گئے ہیں جسٹ سڑناس فینس کو بھڑکانے کے لیے تو اتنی مرچی لگی ہے پر خوب کا کچھ نہیں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو اتنا خود پر کر لو کیا آپ لوگوں نے بھی نوٹس کی یہ چیزیں کومنٹ کر کے بتانا اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے تھینکیو گائیز